بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم دیکھو بابا ہم نے لیکچر فور کو ڈسکس کیا ابھی ہم لیکچر فائیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکچر فائیو کیا ہے ٹرانسپورٹیشن ان مین لیکچر فائیو جو فرسٹیر زولائی کی کے چپٹر نمبر فورٹین ٹرانسپورٹیشن سے ہے لیکچر فائیو میں کیا بڑھیں گے بابا لیٹس اسٹارٹ دیکھو بابا ہم نے پیس میکر پڑھے تھے پیس میکر آپ نے پڑھا تھا کہ نیچرل پیس میکر ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جنہوں کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشل پیس میکر پیس میکر تو قدرتی ہوتے ہیں مگر جب وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو آرٹیفیشل پیس میکر کے بارے میں پڑھ دیں تو آج ہم آرٹیفیشل پیس میکر کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کیا ہوتے ہیں what are the آرٹیفیشل پیس میکر کہیں گے a device that supplies electrical impulse to the heart to maintain the heart beat at regular rate heart beat کو regular rate میں چلانے کے لیے ایک device ایک مشین کی ضرورت پڑتی ہے وہ مشین اگر کرن کے تھوڑ regular heartbeat کو regular rate میں چلائے تو اس مشین کا نام اس device کا نام آرٹیفیشل پیس میکر ہوتا ہے اچھا it consists of small electrical device یہ ایک electrical device ہوتی ہے and power source connected to the heart or electric wire اور ایک power source لی جاتی ہے جس کو electrical wire کہا جاتا ہے یہ electrical wire heart کے ساتھ connect کی جاتی ہے اور یہ wire اس device اور مشین یا بیٹری سے کرن بنا کر اس heart تک پہنچاتی ہے اس لیے پہنچاتی ہے کیونکہ heart کی جو beat ہوتی ہے وہ regular rate میں چل سکے heart beat کو regular rate میں چلانے کے لیے electronic device کے تھوڑ اگر کرن بیجا جائے تو اس کو ہم natural پیس میکر نہیں بگر artificial پیس میکر کہیں گے اچھا یہ کام بھروتی ہے it is implanted below the skin یہ skin کے نیچے لگائی جاتی ہے in the chest chest میں when a person's sa node sa means saan means sinuator node is not functioning properly جب ایسے نوڈ کام کرنا properly چھوڑ دے are going there is some problems to the passage of normal electrical impulses جب ایسے نوڈ normal impulse پیدا نہ کرے یہاں یہ بالکل ہی کام نہ کرے اس کے دوران ہم device لگاتے ہیں machine لگاتے ہیں جس کو artificial پیس میکر کہتے ہیں دیکھ لو بابا یہ یہ artificial machine ہوتی ہے اس میں wire ہوتی ہے یہ implant ہوگی پیس میکر artificial اور اس کے ذریعے یہ جو ہوتی ہے یہ پیس میکر آ کر کام بھروتے ہیں یہ دیکھو right item میں آیا right item right ventricular آپ نے natural پیس میکر بھی پڑھے تھے وہ جو right item میں تھے right ventricular میں تھے تو right item کے اندر اسے نوڈ تھا ایٹم اور ventricular کے بیچ میں ایوے نوڈ تھا ventricular کے وال کے بیچ میں بندلہ بھیج تھے اب پیکس آف ventricular تک پرکنجی فائبر تھے تو یہ جو machine ہوتی ہے یہ کرن جو پیدا کرتی ہے وہ wire کے ترہو right item اور right ventricular تک تو پوری پوری کی پوری ہرڈ کو کرن مل جاتا ہے یہاں پر دیکھو کیا ہے base maker is the medical device that uses the electrical impulses developed by the electrode containing of heart muscle to the regular heart beat of the heart کو regular heart beat کو maintain کرتے ہیں اچھا دوسرا the primary purpose of base maker is to maintain an adequate heart rate either because the heart native base maker is not fasting enough or there is a block in the heart electrical conduction system یا وہ جلدی جلدی کام نہ کرتا ہو یا تو completely block ہو جاتا ہو تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے یہ machine لگا دیتے ہیں کچھ لوگ بیٹری کو چیسٹ کے اندر لگا دیتے ہیں کچھ چیسٹ کے باہر لگا دیتے ہیں کپڑے کے اندر پکٹ بغیرہ بنا کر اس کے اندر لگ دیتے ہیں تاکہ کرن بندہ رہے اور یہ بیٹری چارج بلوتی ہے اس کے اندر سیل بغیرہ لگتے ہیں بیٹری بغیرہ لگتی ہے اس سے کرن جاتا ہے ہیڈ کے طرف اور نارملی ہیڈ بیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو پیس میں کر کے دیتے ہیں اچھا ڈیساڈرم پڑھتے ہیں ہیڈ پیدا ہوتا ہو اس کی اسکن اگر بلیو کلر کی ہو تو اس کو بلیو بیو کہتے ہیں یا سائنوس کیونکہ سائنو کی معنی بلیو ہے سس کی معنی پراسس ہے ایسا پراسس جس میں بیو کی اسکن لوور لپ ٹپ اف ڈی ٹوز بلیو ہو جائیں تو ہم اس کو بلیو بیو کہتے ہیں it is called بلیو بیو آر سائنوس in میڈیکل ٹرمن آجی وال بلیو بیو 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 آجی ایلی پرسن جو ہوتے ہیں وہ بلیو بیو کہتے ہیں میڈیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائنوس کہتے ہیں مگر یہ بچوں کی بیماری ہوتی ہے جب ایٹ کے اندر پرابلم آجائے اچھا سائنوس میں ہوتا کیا ہے سائنوس occurs due to the mixing of a billed between the two atri ventricles یعنی یہ فالٹ ہے سپٹم کا کس کا سپٹم سپٹم کا فالٹ ہوتا ہے کس کا ہم کہتے ہیں اس کو ASD یہ جو پرابلم ہوگا وہ کس کا ہوگا بابا آپ کو کہ یہ جو پرابلم ہوتا ہے ASD کا یا یہ پرابلم جو ہم کہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں VSD یعنی یا تو ASD کا پرابلم ہوگا یا VSD کا ASD مانا Atrium Septum Defect VSD مانا Ventricular Septum Defect between the atria and Ventricular Defect ہوتا ہے اس septum کے اندر جو ہوتی دراد آجاتی ہے تو کیا ہوتا ہے The main reason of mixing impure and pure billet is defected in the atria septum or ventricular septum اس سے دونوں چمبر کا billet آپس میں مل جاتا ہے right item میں آپ نے پڑھا دی oxigen ایٹر ہوتا ہے left ایٹر میں آپ نے پڑھا انٹر مکس ہو جاتے ہے اور یہی سبب right ventricular میں ڈی اکسیجنیٹڈ left ventricular میں اکسیجنیٹڈ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں septum کے طرح اگر septum میں سوراخ ہو جائے بور پور بن جائے تو اس پور کے بننے سے دونوں بلڈ آپس میں مکس ہوتے ہیں یعنی سائنوس کا مقصد ہے کہ mixing of pure and impure mixing of oxygenated deoxygenated blood is called bilio baby تو یہ bilio baby کہلاتا ہے اچھا وہ in oxygenated blood and deoxygenated blood are mixed there is excessive concentration of reduce hemoglobin in blood hemoglobin rate نہیں نظر آئے گی تو بلڈ کبھی بھی rate نظر نہیں آئے گا اگر hemoglobin کم ہوگی تو bilio in skin color skin میں color جی skin کا ہوتا وہ blue color ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کہیں گی blue baby the man کا سائنوس is a cyanotic heart disease یہ cyanotic heart disease ہوتی ہے یعنی septum کے فالٹ ہوتا ہے اور cyanotic heart disease میں کیا ہوتی ہے دیکھو بابا the plan set a means by which the fetus obtain oxygen first time mother کے اندر جب baby پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ plan set ہوتی ہے جس کے ذریعے بچے کو oxygen provide کی جاتی ہے simple word میں ہم یوں کہیں کہ plan set کے ذریعے oxygen بچے کو ملتی ہے اور بچہ oxygen ہمیشہ مدر کے plan set سے receive کرتا ہے it is the plan set which provides oxygen to the fetus اچھا its birth important changes takes place in the circulation برت کے دوران circulation میں changing ہو جاتی associated with the fact that the respiratory function of plan set is taken over by the lungs جو plan set oxygen دے رہی تھی بچے پیدا شو جاتا اور بچہ لنگ سی اچھا شروع کر دیتا ہے مگر ان فیٹس دا امبلی کل وینز کانوی دا ڈیاکسیجنر بیلر ڈیاکسیجنر ڈیاکسیجنر بیلر ڈیاکسیجنر بیلر ڈیاکسیجنر یہ جو امبلی کارڈ ہوتا ہے امبلی کارڈ کارڈ سپیرر وینہ پوستیر وینہ کے واب اور پوستیر وینہ کے واب پڑھا ہے سپیر پوستیر انفیری اور سپیر یہ رائٹ ایٹم کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ڈیاکسیجنر بیلر آتا ہے ہائٹ کے اندر اچھا آگے دیکھو یہ رائٹ ایٹم میں جاتا ہے تو رائٹ وینڈگولر میں جائے گا رائٹ وینڈگولر لنگس میں جائے گا مگر بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں اندر ہے تو جب ایک بیبی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت اس بیبی کے لنگس وہ پیپڑوں سے کبھی بھی سانس نہیں اٹھاتا اس کے لنگس ہوتے ہیں تو سوال پیدا تھے اس بچے کو آکسیجن کہاں سے مل رہی ہوتی ہے تو میں نے کیا کہاں بیلن سیٹا کے تھرو ملتی ہے میں نے کیا کہاں امبلیکل آرٹری کے تھرو ملتی رہتی ہے اور امبلیکل وین اس کے رائٹ آٹرم کو سپیرر وینہ کے واقعے ذریعے دی اکسیجن بیلڈ پروائیڈ کرتی ہے تو رائٹ آٹرم میں جب بیلڈ پہنچا اور آف آف رائٹ اور لیفٹ آٹرم یہ ایک ہول ہوتا ہے یہ ایک ٹیوب ہوتا ہے جو رائٹ اور لیفٹ آٹرم میں سے یہ کیا کرتا ہے کنیٹ کرتا ہے رائٹ اور لیفٹ آٹرم اور دکٹرس آٹری آٹری آٹرم جی ٹیوب ہے لنک پلومنر آٹری بیز آٹرم جو پلومنر آٹری ہوتی ہے اور اے آٹرم کو واپس ملانے میں مدد دیتی ہے سننا بابا فورام آم آویل وہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو رائٹ ایٹم سے بلڈ نکال کر یہ بھیج دیتی ہے کس کو سسٹم کیا آٹرم کیونکہ لنگس یوز نہیں ہوتے لنگس یوز ہوں تو رائٹ ایٹم سے بلڈ بائپاس کر بہار جاتا ہے پلنسیٹا کی طرف تو وہ کون رائٹ ایٹم سے لے کے جاتے ہے بچے کے پیدائش سے پہلے پہلے یہ فنشنبل ہوتی ہے مگر جسے بچہ پیدائش دنوں کے قریب آتا ہے تو فورام اوویل آئیس آئیس بند ہو جاتی ہے اور جیسے بچہ پیدائش کر لیتا ہے تو فورام اوویل بند ہو جاتی ہے اور پھر ایٹم کے اندر پریشر پڑ جاتا ہے ایٹم پریشر سے وینٹیکلر کو بلٹ دیتا ہے اور فرس ٹائم بیبی لنگس کو یوز کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ پہلی مرتبہ روتا ہے یعنی بچے کے پیدائش کے بعد رونے کی وجہ لنگس کیا یوز کرنا ہوتا ہے اور جب ہائیڈ کا بلٹ لنگس میں ہوتا ہے تو بچے کو پہن محسوس ہوتا ہے فوران رونا اسٹارٹ کر دیتا اور پہلے کیوں نہیں روتا مہا کے پیٹ کے اندر کیونکہ فورام ان اوویل کام کرتی جو بلٹ کو کبھی بھی لنگس کے طرف لے نہیں جاتی اور دوسرا فالٹ ہوتا دکٹس آٹری اور دکٹس آٹری کا مقصد کیا ہے کہ رائٹ اور پلمون آٹری اور آٹری یہ دونوں ایک شیپ کے بنے ہوتے ہیں جب فرس ٹائم بچہ زور سے چلاتا اور ہوتا ہے تو اس وقت یہ دونوں آٹری آپس مرج ہو جاتی ہیں تو پلمون آٹری اور آٹرا کا اس میں آکسی جنیٹی دوسر دوبارہ سے ملے گا تو یہاں تو دکٹس آٹری رسول ہوگی یا ASD and VASD ہوتی ہے جس کو سائنس اس کہتے ہیں it a result of various pressure changes the nerve plexus triggers the principally by the rise in partial pressure of oxygen in a blood when the baby takes its first breathe the forearm and ovale and ductus arteriosus close soon after the birth کہا میں اوپر ductus arteriosus جو آپ میں ملتی ہیں وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتی یہ close ہو جاتی ہیں اور forearm and ovale بھی completely close ہو جاتی ہے اگر یہ دونوں close نہ ہو تو oxygen ملے گی تو بی 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 لگے گا جس کو ہم sinuses کہتے ہیں اچھا the result is dead from now and all blood returning to the right atum is sent to the lungs اب بلڈ جو ہوتا ہے وہ بچے گا کہا جائے گا لنگ کی طرف failure of from the ductus entries to close the result of a billy baby a proportion of the blood continues to bypass the lungs resulting in adequate oxygen of tissues تو وہ phyramen oval جو close ہو جاتی ہے تو پھر وہ billard right atum سے right ventricular میں right ventricular lungs میں اور اس طرح billard پوری باڈی کے اندر جاتا ہے thus the mixed billard is supplied to the body of the newborn baby resulting in blueness of the skin sinuses thus the name of billy baby تب اس بچے کو billy baby کا نام دیتے ہیں جس کے ذریعے بلیڈ آپس میں انٹر مکس ہوتا ہے چاہے وہ foramen oval کے تھو ملتا ہو چاہے وہ pulmonary artery اور aata کے بیچ میں ملتا ہو چاہے وہ atum اور ventricular دونوں کے septum کے بیچ میں سے ملتا ہو تو baby billy دیکھتا ہے اس کو billy billy کہا جاتا ہے اچھا by the end of long life a person's heart may have beaten expanded and contracted more than 3.5 million times life کتنی بڑھ رہی ہو پوری زندگی نہیں انسان کی heart جو بیٹ کرتی ہے وہ 3.5 million times in fact each day ہر روز کے ہر روز heart beat is one leg times ہر روز heart beat ہر روز heart beat ایک لاکh مرتبہ beat کرتی پوری دن میں اور اگر ایک لاکh مرتبہ beat کرے تو pumping about 2000 gallons اور 7571 liters of billet is pumped in day ایک دن میں 2000 gallon billet pump کرتی ایک دن میں ایک لاکh مرتبہ beat کرتی ہے heart اور پوری زندگی میں 3.5 billion times heart beat کرتی ہے دیکھ لو بابا یہ ہے billet baby syndrome ہوں اور اس کو ہم کہیں گے it is a medical condition in which the baby turns out blue due to the presence of deoxygenated hemoglobin in blood یہ بچے جو ہوتے ہیں اس کا lower lip ہو اس کی finger tips ہو اس کی پوری body ہو یا toes ہو وہ اگر blue color میں نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں blue baby blue babies کے بارے میں ہم نے detail سے جان لیا کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ disorder of heart ہوتی ہے thanks dear student it is all about the artificial pacemaker as well as the blue babies hope that you will understand it clearly اگر اگر کوئی بھی problem ہو اور آپ نہ سمجھ سکے تو آپ اس کو بار بار سنیں ویڈیو کو سمجھ جنے کی کوشش کریں پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ وارس اپنی کنفیون کو کلیئر کر سکتے اوکے اللہ حافظ